جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے ہم میں کسی پارٹی وشیش کا ساتھ نہیں دیتا میں صرف چہرے کا ساتھ دیتا ہوں اگر ہمارے یوگی جی نے کچھ کیا ہے تو ہم نام لیتے ہوئے نہیں سوچتے ہمارے شیورات جی نے کچھ کیا تو ہم نام لیتے نہیں سوچتے ہمارے مودی جی نے کچھ کیا تو ہم نام لیتے نہیں سوچتے ہاں راج نیتی پارٹی سے ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہمارے لئے مودی جی بھی برابر ہے اور دھریندر شاستری جی بھی برابر ہے جو دھرم کے لئے کام کرے گا ہمارے لئے سب برابر ہے جو ہمارے دھرم کو آگے لے کر جائے گا کب تک صاحب سیکلروں کی زندگی جی ہوگے کسی نے پوچھا مجھ سے بولے بھاگیشور دھام میں اور جہاں بھی خاتو شام جی کا کرتن ہوتا ہے وہاں اتنی بھیڑ کیوں آتی ہے میں بولا باقی جگہ ہندو آتے ہیں اپنے یہاں کٹر ہندو آتے ساتھ جو رام کو لائے ہیں اور آج آج میں اس کے اندر کچھ جوڑ رہا ہوں وہ سننا دھیان سے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے بھارت میں پھر سے ہم بھگوالیں ہرائیں گے ایم پی میں پھر سے ہم بھگوالیں ہرائیں گے سوچ کر دیکھو میرے یوہ بھائی جن کی شادی کو پانچ سال ہو گئے ہو اور دو تین سال کا بچہ گود میں ہو اور مکان کرائے کا ہو گھر والی بھی روز تانے دیتی ہوگی کہ خود کا مکان کب ہوگا وہ راجہ رام پانچ سالوں سے تمبو میں بیٹھے تھے وہ سیتا ماتا بھی کہتی ہوگی رام جب دیش ہمارا ہے ایوڈیا ہماری ہے تو ہم محلوں میں کب جائیں گے تریتا میں تو حنوان تھے چلنکہ بھوک کر ہمارا راج بھی شکر آگئے کیا کلیوگ میں کوئی نہیں ہوگا جو ہمیں محلوں میں لے کر جائے گا تب رام جی کہتے ہوں گے سیتا چنتا نہ کر یوپی میں یوگی ہوگا دلی میں موڈی ہوگا اور یہ رام محلوں میں چلا جائے گا یہ وہی رام کے دن آئے ہیں صاحب اس لئے گانا پڑے گا جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائے گے گلی گلی میں ہم ایک ایک گھر میں ہم بھگوالے ہرائیں گے آ گیا میں دنیا داری ساری بابا چھوڑ کے لینے آجا خانٹو والے منسور کے موڑ پے لینے آجا خانٹو والے باکے شور کے موڑ پے سبھی بیٹھ جائیں میری گجارش آپ سبھی سے کیونکہ پرشاسن بھی مجھے اشارے کر رہا ہے بیٹھ جائیں جس کو جہاں جگہ ملے آئیے آدھرنیا گردیو کا آدیش ہوا ہے اور شاید میری وانی میں اور جس مل جائے گا کیونکہ اس وانی کو سننے کو ایسے کان مل جائے گے اور جہاں ہمارے بھارت میں ہندو جاگ رہا ہے اس کے اندر سب سے بڑا یوگدان اگر آج کسی گدھی کا ہے تو ہمارے سمکش بیٹھے ہیں بول یہ بھارت ہندو راشت کی لیکن ہمیں پھر بھی اگر جڑنا ہے تو جاتی پاتی سے ہٹنا پڑے گا ہندو ہو تو ہندو بننا سیکھو کندھوں سے اچھی چھاتی نہیں ہوتی دھرم سے بڑی کوئی جاتی نہیں ہوتی دیپک ہی نہیں بچا تو باتی کا کیا کرو گے ہندو دھرم ہی نہیں بچا تو جاتی کا کیا کرو گے اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا اس لئے آؤ مل کر زوردار جیکار لگے بول یہ ہارے کے سہارے کی آگے آمیں دنیا داری ساری بابا چھوڑی کے آگے آمیں دنیا داری ساری بابا چھوڑی کے لینے آجا خانٹو والے رنگس کے اس موڑ پہ آگے آمیں دنیا داری ساری بابا چھوڑی کے آگے آمیں دنیا داری ساری بابا چھوڑی کے آئے لینے آجا خانٹو والے رنگس کے اس موڑ پہ لینے آجا خانٹو والے رنگس کے اس موڑ پہ کس کس کو لینے آئیں گے بابا دھرو ہاتھ اٹھا کے بتانا ذرا اور یہ سرا زوردار تالی میں جا کے ایک دو دیں چاہ شیش کے دانی کی لکھ دانتار کی ہارے کے سہارے کی موسیقی ہارے گیا میں اس دنیا سے اب تو دامن تھا ملے بھار گیا میں اس دنیا سے اب تو دامن تھا ملے کہا مجھے کسی رام بھگت نے بابا کا تو نام ملے کہا مجھے کسی رام بھگت نے بابا کا تو نام ملے جن پر کیا بھروسہ میں نے چھوڑ گئے وہ روڑ پہ جن پر کیا بھروسہ میں نے چھوڑ گئے وہ روڑ پہ میں کہوں گا لینے آجا آپ نے کہنا ہے کھاٹو والے بولوگے لینے آجا اور لینے آجا باگشور کے موڑ پہ لینے آجا بھارٹو والے باگشور کے موڑ پہ کس کس کو لینے آئیں گے بابا سرطالی بجے سرطال دار زندگی کے دکھوں سے کبھی اداس نہیں ہوتے مدھے پردیش میں رہنے والے کبھی نراش نہیں ہوتے ان ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ مت کرنا کیونکہ تقدیریں ان کی بھی ہوتی ہے صاحب جن کے ہاتھ رہی ہوتے ہمیں تو ہاتھ دیئے ہیں اٹھالو جنا تو دو ہاتھ اور یہ دالی بجا کے زور دار ایک دالی چھا شام پیارے گی تین بان کے کلا دھاری کلا مجھے بھی دکھا دے تو یہ کلا ہی ہے جو چل رہی ہے اس کا اشرباد ہی ہے جو چل رہا ہے یہ جو کرشن دھرم والے ہندووں کو کمزور سمجھتے ہیں تو انہیں بھی سمجھ آنا جانا چاہیے کہ فادر کے اوپر آپ گرین فادر بھی آ گیا ہے تین بان کے کلا دھاری کلا مجھے بھی دکھا دے تو تین بان کے کلا دھاری کلا مجھے بھی دکھا دے تو جیسے درشن ان کو دیتا ویسے مجھے دکھا دے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے جوڑ لے نا اب میں کھڑا ہوں دوار تمہارے دونوں ہاتھ جوڑ کے اب میں کھڑا ہوں دوار تمہارے دونوں ہاتھ جوڑ کے اب آپ کی باری ہے اولے نے آجا اولے نے آجا منسور کے موڑے ہو دونوں ہاتھ جوڑ لے منسور کے ہو دونوں ہاتھ جوڑ لے منسور کے موڑے ہو ہمارے چنڈیگڑ پنجاب میں کہتے ہیں جن کے ہاتھ تھلے تھلے مطلب ہمارے حردیب جی بھی سردار جی ہیں ہم بھی پنجاب سے آئے ہیں ہم دو ہی جگہ جاتے ہیں ساتھ ایک مندر جاتے ہیں اور ایک گردوارہ جاتے ہیں تیسری چوتھی جگہ ہم آز تک نہیں گئے نہ ہمیں جانا آتا کیونکہ ہم انمان چالیسہ پڑھ کے بڑے ہوئے کئی لوگ اس بات کو گلت لے جاتے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں صاحب ہمیں ان کا گیان نہیں ہے وہ کرتے کیا ہے ہمیں صرف ہمارا گیان ہم اپنا گیان بتاتے جا رہے ہیں پنجاب میں کہتے ہیں جن کے ہاتھ نیچے جن کے ہاتھ تھلے جن کے ہاتھ تھلے ان کے پڑھتا بہت کچھ پلے لیکن جن کے ہاتھ اوپر ان کی اکیلے اکیلے کی بلے بلے تو جو بلے بلے چاہتے ہیں ڈھالی مجھے ایک دو دی چاہتے ہیں کھاٹو نریش کی خیجڑیا والا جی سرکار کی سالہ سردھام کی پرموچے پراتا سمرنیے شریرام بھترچارے جی مہراج کی کسی نے کہا کہ تم اتنے بی آئی پی تھوڑی نہ ہو جو وہ لینے آئے گا تم اتنے بی آئی پی تھوڑی نہ وہ لینے آئے گا تو صاحب شبری ایوڈیا نہیں گئی تھی رام شبری کے گھر آئے تھے کھے وٹ ایوڈیا نہیں گیا تھا رام پار لگنے آئے تھے بولے نہیں سدامہ تو گیا تھا تو سدامہ بھی درواجے تک گیا تھا ملنے تو کنہیا بھی جوتے اتار کے گیا تھا سلتے ہی دارے چلے آئے موہن سلتے ہی دارے چلے آئے موہن لگایا گلے سے سدامہ کو موہن لگایا گلے سے سدامہ کو موہن ارے دوارے کنہیا سے کہہ دو ارے دوارے پالو کنہیا سے کہہ دو کہ در پہ سدامہ گریبا گیا ہے کہ در پہ سدامہ کن کن سدامہ بن کر آیا ہے جو سدامہ بن کر آئے ہوتا لی بزانہ یہ بات موسیقی 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 شکریہ